یہ آپ کو گرد دے کر رہا سر لے دے کر وہ آ جائیں گے ہمارے پاس ساری سے ڈائین کا ریکوڈ ہونا چاہئے ہیں ہمارے لوگ ہیں این یہ نظر ہی نہیں آئے گا دل جان مر بھی خان صاحب اللہ ہماری اون بھی آپ کو دے صعل میں اللہ علیہ وسلم اپ اس سطح کو عن طور پر مہت کار اچھو اچھو ملکو گھر پر پڑھا رہا ہے اور اس کی بہت بھائشت ہے آپ کی در سے داروں کی ضرورت بھائی گیر سے ایتر سالی چھوڑ میں جب وہاں یہ ماں کیا ہوا رہا ہے ایمن والی وہ میڈو نہیں تھا میڈو کو ہارا تھا ہے لیکن اس کو ہارا تھا ہے لیکن اس کو وہاں میں نے آورا ہے خان صاحب حاکیب شاہ میرا نام ہے خان صاحب حاکیب شاہ میرا نام ہے خان صاحب کو رپریزنٹ کر رہا ہوں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح تقول اللہ میرے میں نے کھولا ہے ایکی طرف سے نہیں آیا وہ آپ کی محبت میں خود آیا ہے آپ پہ روم لی آیا ہے اللہ آپ کو پھر ملک کا وزیر آدم بنے گے انشاءاللہ یہ میرے مرشد کا وعدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولانا تارک جمیل صاحب بھی کہتے ہیں میں اس کا بہت بڑا فین ہوں اور مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی کہا ہے جو اماندار آدمی ہوتا ہے نا اس کا ساتھ اللہ ہوتا ہے پانچ سے آیا ہے وہ یہاں پہ جبکہ ایک ایمپ لگا ہے تبکہ میں یہاں پہ ہوں اور جلسہ شروع ہو گیا تھا اسے دو دن پہلے میں گیا ادھر پہنچا اور جب یہ آپ کی ایونٹ ہے میں ادھر پہ جاتا ہوں اور میرے پانچ بچے میں ایک محضور بندہ ہو لیکن آپ کی ایونٹ پہ جاتا ہوں تو وزیر آباد تک گیا اور وہ جو جذبہ ملتا ہے آپ کا حوصلہ دیکھتا ہوں نا جب مافیہ کے لئے لڑنے کا تو مجھے اور حوصلہ آجاتا ہے حالانکہ 30-40 کلومیٹر پہ باز بندہ کچھ نرم ہو اس او ایج میں ٹام بھی میری ٹوٹی ہوئی ہے فریکچر ہے کھڑے اور آپ کی فٹنس دیکھ کے میں مجھے حوصلہ ملتا ہے سامنیاں ڈیزولف کی یہاں کی کال آپ نے دی فرس دن سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سر اور ہم دو آپ کے پیچھے امرجنسی جو گیٹ ہے وہاں پر ہم سر کام کریں ہر قسم کا آپ متصل بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کاثم بھائی بھی پیٹھے ہیں پتہ ہے کہ اس باری انہوں نے ہار جانا ہے اور ان کی موت ہے سیاسی موت ہے تو انہوں نے اس دن بھی میں نے جب یہ بند کیا جب آپ یہ جب مجھے پتا چلا کہ شیلنگ ہو رہی ہے تو میں نے کیوں وہ کہا کہ واپس ختم کرو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو اشتہال آتا جا رہا تھا اور لوگوں نے ان کو پر حملہ کرنا تھا اور اور زیادہ لڑائی پڑھنی تھی اور وہ ان کو فائدہ پہنچنا تھا اور ہم اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک تو انتشار ہو اور کسی صورت ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی بھانہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا کال ہم دیکھیں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ پرمیشن ملتی ہے اگر انہوں نے کوئی کسی قسم کا کام کیا تو ہم سیدھا عدالتوں کے پر جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے کہ الیکشن اناؤنس کر دی ہے انہوں نے الیکشن اناؤنس کر کے اگر یہ ہمیں ریلی نہیں کرنے دیں گے تو اس کا مطلب کہ یہ تو کسی دنیا کے اندر ایسی چیز ہوتی نہیں کہ آپ الیکشن کی لوگ کیمپین نہ کرنے دیں تو لیکن ہم نے لڑائی نہیں کر دیں